اب شروعات کرتے ہیں گولڈ اور سلور سے نونیدی سیگمنٹ کی اور گولڈ اور سلور یہ دونوں کانٹر کافی یہاں پر بڑھے ہیں پیٹھلے کچھ دنوں میں لیکن آج بازار کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز نہیں ہے حالانکہ ایک بار پھر سے ایم سی ایس پر گولڈ کا بھاؤ 32 ہزار کے اسطر پر پہنچ چکا ہے چاندی کا بھاؤ 33 روپے کی مضبوطی کے ساتھ 38770 کے اسطر پر ہے تو اب آپ یہ بتائیں دھرمیج بھاٹیا آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارے ساتھ پرسیمیش مالیاں بھی ہیں دھرمیج جی کیا لکھ پرسیمیج جی آپ کا کیا outlook ہے بالکل آج کے لیے اور ویٹ بھی نہیں کرنا ہے جو درشک ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر اسی بھاؤ پر گولڈ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ابھی آپ کی رائے ہوگی کیا تاجہ بھاؤ پر نوشتان مدونج ہے میرے خیال سے 32,200 تک کے آس پاس کے جو یہاں سے قریب 15 ڈالر کا move جو ہے وہ possible دیکھتا ہے اور اس میں اگر روپی سپورٹ کر دیا ہے ویکنس میں میرے خیال سے آپ کو اس بھاؤ پر اگر کرنا ہے تو 32 ڈالر کے بھاؤ پر اپ ٹریڈ کر سکتے ہو 32,150 تک کے لیے آپ کا سٹاپ رہے گا پر یہاں سے 100 روپے نیچے 39,100 39,900 تک ہے تو آپ کی رائے ہے کہ 39,900 پر آپ خریدیں 32,100 کا ٹارگیٹ لیکن اگر 988 کے بھاؤ پر خریدنا ہے تو کیا خرید سکتے ہیں پرتنش میرے خیال سے گولڈ میں تھوڑی سی مومنٹم بچی ہے یہاں سے اگر آپ بلکل جسٹ امیجیٹ ریڈ کے لیے دیکھ رہے ہو تو میرے خیال سے 150 روپیز کا ٹریڈ کے لیے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو بائن سیڈ میں چلیے اب بات چاندی کی کشور جی چاندی پرتنش کورپر کے نمبر وائدہ میں سیل کرنا چاہیے 448 کے اسپاس سپوز رفتری کا سٹاپ ہوگو اور نیچے ٹارگٹس 440 کے لیے رہیں گے آپ کی کور کشور جی آج کے لیے چلیے بہت بہت شکریہ کشور نار نے آپ کا پرتنش مالیہ آپ کا اور دھرمیش بھاٹیہ آپ کا ہم سے جھوڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آج کمولٹی میں کہا پر کمائی کے موقع ہونے والے ہیں تو فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی نمسکر